جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اور دنیا بر میں دیکھنے اور سننے والوں کو وقاص رشید کا ایک دفعہ پھر سلام پہنچے ناظرین آج ہمارے ساتھ جو میمان موجود ہیں سب سے پہلے ان کا تعرف کرواتا چلوں پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے انہیں فورٹی ایٹ سے الیکشن کے میدان میں اترے ہیں اور عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کا حصہ بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کے وقیل بھی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں شہیب شہین صاحب شہیب صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سب سے پہلے سب سے پہلے یہ بتائیے گا آج ایک ایم فیصلہ متوقع ہوا ہے آپ کے جیئرمن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو حامد رزا صاحب کے حوالے کر دیا گیا ہے نام زید امیدوار کے طور پر سامنے آ گئے ہیں پہلے شیرف ظلمروت صاحب تھے تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اور بتائیں گے آپ کے اس کی اوپر کیا شیرف ظلمروت صاحب کا نام پہلے زیر غور تھا یا یہ کوئی جھوٹ پر مبنی بات ہے دیکھیں دو فیصلے انہوں نے پہلے کر لیے تھے اپوزیشن لیٹرز کے عمر عیوب صاحب کا ایز اپوزیشن لیٹر ان دی نیشنل اسمبلی اور شبلی فراز صاحب کا اپوزیشن لیٹر ایز ان دی سینٹ ان دو فیصلوں کے بعد کہا گیا تھا کہ پھر باقی جو ہیں نا فیصلے وہ کریں گے کمیٹیز کے انڈر ڈسکشن تو ظاہر ہے سارے امنیز آ سکتے ہیں ہوسو ایور ایز ان ٹائٹلڈ ڈیلیجیبل اور نیشنل اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن حامد رضا صاحب وہ شخصیت ہیں میں سمجھتا ہوں انکنڈیشنل اس شخص نے اپنی پوری پارٹی آپ کے حوالے کی ہے پی ٹائی کے حوالے کیا اور آج تک کوئی کلیم نہیں کیا جو ان کو کہا گیا الیکشن سے پہلے بھی الیکشن کے بعد بھی اور آج تک اس نے ہمیشہ پارٹی کا ساتھ دیا اور پی ٹائی کے ساتھ لائل سنسیر انڈ ڈیڈیکیٹڈ ہے اور کھڑا ہے دیکھیں اسی طرح جس طرح راجہ علامہ ناصر عباس کو حالکہ دو سیٹیں تھیں ہمارے بات دو سیٹیں تھیں اور ہمارے ورکرز کا ایک بڑا حق بھی تھا مگر جس طرح علامہ راجہ ناصر عباس نے بھی کھل کے انکنڈیشنل پارٹی کو سپورٹ کیا ہے اور بڑی توانہ آواز کے ساتھ کھڑے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک ریسپیکٹ دینے کے لیے پارٹی نے ان کو سینیٹر بنوایا یہ اچھی بات تھی راجہ الحمدللہ سیٹیں کی ایک بڑی سٹرانگ آواز ہے اسی طرح حامد خان صاحب کو دی اور اسی طرح حامد رضا صاحب کی بھی ایک بڑی سٹرانگ آواز ہے اور وہ آنیسٹ کامپیٹنٹ ڈیڈیکیٹڈ شخصیت ہے اور آج تک اپنے لیے کچھ کلیم نہیں کیا انہوں نے تو میرے خواہلہ عمران خان صاحب کا یہ بہترین فیصلہ ہے یہ تین اہم ترین فیصلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی کے لیے ایسٹ ثابت ہوں گے عمر ایوب صاحب کا ایز اپوزیشن لیڈر شبلی فراز بہت ڈیڈیکیٹڈ آنیسٹ بڑے ہی سمجھدار ہمارے پارٹی لیڈر ہیں ان کا فیصلہ اور اسی طرح حامد رضا صاحب کا جو کہ انتہائی ڈیڈیکیٹڈ شخصیت ہیں اور جس نے ہر مشکل وقت میں عمران خان اور پارٹی کا ساتھ دیا اور بڑی تندہی کے ساتھ اور without any objection حالکہ ان کے اوپر کئی objections کئی جگہوں سے کیے گئے مگر اس شخص نے پارٹی کا اور عمران خان کے ساتھ وفا کی ایسی شخصیت کا آنا میرا خالقہ یہ ہماری پارلیمان کی تاریخ میں بھی بہت اچھا ہوگا اور ایس چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی وہ بہترین کام سر انجام دیں گے سر دوسرا یہ بتائیے کہ پہلے شیرف ذل مروت صاحب کا نام گونج رہا تھا میڈیا کے اوپر بھی اور یہ بھی الزمات لگائے جا رہے تھے کہ شیرف ذل مروت صاحب کو جو پبلک اکاؤنٹس اوورسی سے پیسے بیج رہے ہیں وہ جلسوں میں نہیں لگا رہے بلکہ اپنے اخراجات کی اوپر لگا رہے ہیں تو تب یہ جب ان کا نام سامنے آ رہا تھا اس ٹائم تو کوئی ایکشن نہیں لیا گیا آپ کی پارٹی کی طرف سے یہ نہیں کھا گیا کہ حامد رضا ہوں گے یا کوئی اور رینما جن کو یہ ذمہ داری سونپی جائے گی تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے آج عمران خان صاحب نے حامد رضا کا نام فائنل کر دیئے پہلے شیر افضل مروت کا نام سامنے آ رہا تھا دیکھیں نام سامنے آ رہا تھا خان صاحب نے فائنل نہیں کیا تھا لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ وہ جو بھی ان کا خان صاحب کا فیصلہ ہے لیکن اگر ان کے اوپر جو چیزیں آئی ہیں کہ اگر اوورسیز کی طرف سے پیسے انہوں نے منگوائے اور ان کے کاؤنٹ میں گئے یا ان تک پہنچے تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی جلسہ تو انہوں نے آرٹ فر وی کلیکشنز کے لیے تو روز ریلی نکالتا تھا اور اس کے بعد بھی ہم نے بے شمار ریلیا نکالی ہیں ابھی بلکہ چاند رات کو بھی ریلی نکالی ہیں ہم نے تو آج تک کبھی کسی سے ایک روٹ تو شیر افضل مروت کا نام فائنل نہیں تھا پہلے نہیں پہلے بھی نہیں تھا اور میرا خیال ہے کہ خان صاحب کا بہرحال یہ فیصلہ ہے جو بھی وہ فیصلہ کریں گے اور اگر کسی سے انہوں نے پیسے لیے نہیں لیے میرے نالج میں نہیں ہے اور اس کا کیا بھی جو بھی ایک ایفیکٹ ہے بارحال وہ خان صاحب تک کئی باتیں پہنچی ہوں گی بارحال لیکن میرے نالج میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے ٹھیک ہوگے تو یہ حامد رزا کا نام فائنل ہوگی ہے میری انفرمیشن کے مطابق فائنل ہوگی ٹھیک ہوگے دوسرا یہ بتائیے کہ زمنی انتخابات کی بات کروں تو پنجاب کو آپ نے اتنا فوکس نہیں کیا بلوچستان کی اوپر آپ نے زیادہ ترجیح دیئے جائیں گے یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے پنجاب کے اندر آپ کی جو پوزیشن ہیں دیکھیں جس وقت پچاس پرسنٹ یا ساٹھ پرسنٹ ٹرن آؤٹ تھا اس وقت شباز شریف ووٹ لے رہا ہے اٹھتیس ہزار آپ آج اس سیٹ پہ فرض کرو آپ دے رہے ہو اپنے بندے کو اٹھتالیس ہزار یہ سارا فراڈ اور ڈراما تھا مجھے بتائیں کہ ہم نے پورے الیکشن آٹھ فر ویک الیکشن میں ایک زلسہ نہیں کیا ایک پروگرام نہیں کیا ورکر کر منچن چھوٹے چھوٹے ہوئے کارنر میٹنگز ہوئی میں نے کی ہر جگہ پہ ہم نے بھی کی لیکن یہاں تو اب جلسے ہوئے پروگرام بھی ہوئے قصور میں ہوا لاہور میں ہمارا عمر یوب نے علیمہ بی بی نے اور بہت سارے اور لوگوں نے بڑے بڑے جلسے کیے میں نے خود دیرازی خان میں کیے مگر اس سب کچھ کے باوجود جب آپ نے صدوقیں بھرنی ہیں دن کی روشنی میں سب آنکھوں کے سامنے آپ نے جالی بورٹ ڈالنے ہیں پریزائیڈنگ آفیسر خود کھل کے انٹریویو دے رہے ہیں کہ ہاں جی یہ لوگ آئے ہیں آ کر زبردستی حمید شتد کا نشانہ بنایا یہ بورٹ ڈال کے چلے گئے ہیں خواتین پولنگ سٹیشنز پہ سب وہ کھڑی ہیں وہ کہہ رہی ہیں اللہ کا خوف نہیں ہے تم لوگوں کو وہ ٹھپے لگا رہے ہیں لوگ ڈالے جا رہے ہیں اگر یہ آپ نے جمہوریت کو تماشا بنانا ہے اگر آپ نے جمہور کے فیصلے کو جو عوام کا فیصلہ ہے عوام کا حق ہے حق کے حکمانی یا عق کے نمائندگی اس کے اوپر اس طرح ڈاکہ ڈالنا ہے تو پھر آپ کو یہ ڈراما کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی آپ الیکشن نہ کراتے آپ کس نے کہا تھا بیس پچیس سیٹے ہی تھی نا ام این ایم پی اے کی جس طرح آصف علی زرداری نے اپنی بیٹی کے لیے فیصلہ کیا کہ جناب وہ بڑے نازوں سے پلی پوسی ہے تو اس کے لیے وہ گرمیوں میں یہ وہ تو اپنے آپ کو برہمند سمجھتے ہیں نا یہ تو عوام تشودہ رہے ان میں جانا مشکل کام ہے سب کو اٹھوالیا سب کو اٹھوانے کے بعد کاغذات ریجرٹ کرا دیئے اور انپوسٹ کرا لیا آپ بھی اس جمہوریت کو ڈراما اور تماشا بنانے کی بجائے انصاف اور قانون تو اس ملک میں ہے نہیں کیونکہ جنگل کا بادشاہ ایک بٹھا ہوا ہے اس کے ہر لفظ جو ہے وہ قانون کا درجہ رکھتا ہے اور باقی الیکشن کمیشن یا ریٹرنگ آفیسرز ہوں یا باقی ادارے ہوں وہ سب باندھی بن کے مافیا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کیا الیکشن کمیشن کی آنکھیں اور کان بند ہیں جو کچھ ہوا ہے وہاں قصور میں اس میں گجرات میں یا باقی جگہوں پہ یہ سارا ڈراما تھا آپ بھی اسی طرح کرتے سب لوگوں کو اٹھوا لیتے ہیں الیکشن کمیشن سے ایک نوٹیفکیشن کرا لیتے ہیں کہ جی ان اپوزڈ ہو گئے یہ الیکشن میں ضرورت ہی نہیں تھی ستر ارب روپیہ لگا کے الیکشن کرایا بیس روپے کا ایک بالپرنٹ اٹھایا اسے ساری ٹیمپرنگ کر کے آپ نے کر دیا میرا حلقہ آپ کے سامنے میں ایک لاکھ پانچ زار ووٹ لے کے بیٹھا ہوں یہ میری کانسیجنسی یہ جہاں بیٹھے ہوئے یہاں کوئی پولنگ سٹیشن آپ چلے جاؤ آپ کے سارے ریپورٹرز گئے ہیں انٹرنیشنل میڈیا بھی میرے ساتھ تھا نیشنل میڈیا بھی تھا ایک ایک پولنگ سٹیشن میں جیتا ہوں جس نے آدھے ووٹ بھی نہیں لیا آدھے سے بھی کم ووٹ لیا بہت زیادہ کم اس کو اٹھا کر کٹ پتلی کو آپ نے وہاں اندر بیج دیا اسی طرح پورے ہلکے تینوں ہلکے سعباد کے پنجاب کے پی آپ نے جہاں جہاں سے بھی ان کو جتوایا ہے یعنی جس کی سترہ سے اٹھارہ سیٹیں نہیں تھی ان کو آپ نے اٹھا کر کے سیٹیں دے دیں تو یہ ڈراما ہے یہ فراڈ ہے آج جنگل کا خانون ہے جنگل کی بادشاہت ہے وائس رائے کے دریئے معاملات چلائے جا رہے ہیں یا اپنی کٹ پتلیوں کو مسلط کیا جا رہا ہے اس طریقے سے نہ قومیں ترقی کرتی ہیں نہ ملک ترقی کیا کرتی ہیں شویب صاحب یہ بتائیے گا آپ پارٹی کا ایک اہم روکن ہے اس کے بعد اگر پاکستان طریقہ انصاف حکومت کے ساتھ کوئی مفاہمت کرنے جا رہی ہے دیکھیں کس بات مفاہمت کریں آپ کے گھر پہ کوئی قابض ہو جائے ڈاکو آ کے بیٹھ جائے آپ ڈاکو کے پاس جائیں گے بڑی مربانی ڈاکو بھائی آپ میرے ساتھ مفاہمت کر لو تو پھر علی امین گنڈا پور کور کمانڈر ہے پشابر سے کیوں ملکاتیں کر رہے ہیں دیکھیں ایک پوزیشن ہے ان کی ایزے پارٹی پریزیڈنٹ ایک پوزیشن ہے بینگے چیف وینسٹر افار دی پرپس آف سیکیورٹی اینڈ سیفٹی آف دی پبلک آف پاکستان آپ کو گورنرز کے معاملات میں کہیں نہ کہیں کوئی میٹنگز کرنی پڑتی ہیں تاکہ جو بارڈرز کی سیکیورٹی ہے یا لوگوں کی سیکیورٹی ہے فار دیٹ پرپس اگر آپ نے کہیں کوئی میٹنگ کرنی ہے شہباز شیف سے میٹنگ کی یا ملاقات کرنی ہے یا کہیں کسی سے بھی کر سکتے ہیں تو لیکن پارٹی پالیسی تو نہیں دے سکتے ہیں پارٹی پالیسی تو عمنار خان نے دینی ہے یا کور کمیٹ نے دینی ہے لہذا فنکشننگ ایس چیف منسٹر فنکشننگ اینڈ گورننس آف دی چیف منسٹر شپ وہ الگ چیز ہے ایک پارٹی پالیسی کے طور پر پارٹی پریزنٹ کے طور پر کسی سے ملاقات کرنا یا پارٹی پالیسی دینا یہ ان کا کام نہیں ہے نہ ہی وہ اس کپیسٹی میں ملے ہیں رانہ سناولہ کا یہ بیان آیا ہے کہ اگر پاکستان طریقہ انصاف سنی اتحاد کونسل چاہے تو ہم مفامت کیلئے تیار ہیں کیا عمران خان صاحب تک یہ بات پہنچی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کیسز سارے جھوٹے اور فراڈ ہیں اگر کیسز اصلی ہیں تو پھر عدالتوں سے ان کو سزا دلواؤ اور وہ جو بے ضمیر ججز سے آپ نے پہلے سزائیں دلائی ہیں جیل میں بیٹھ کے ان کی پھر کیا حیثیت رہ گی ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ سارا ڈراما ہے مقدم پولٹیکلی موٹیویٹڈ ہے یہ اداروں کو انہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے اور مافیا کو ایک تکلیف ہے کہ عمران خان نے حقیقی آزادی کا جو نعرہ لگایا ہے جو لوگوں کو ایک شعور دیا ہے پبلک کو کہ آپ اپنی حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں ایک ایک بندے کو جو شعور ملا ہے آج وہی ان مافیا کی وجود اور ان کی بقا کا سوال پیدا ہو گیا ہے یہ ان کو تکلیف ہے ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہم کہتے ہیں آئین کی عمل ترامت کرو قانون کی پاسداری کرو عوام کو ان کو حق کے نمائندگی دو یہ جنگل کا خانون مت بناو اس پاکستان کو جنگل مت بناو پچیس کروڑ عوام یہاں رہتے ہیں انسان رہتے ہیں انسانوں کو ان کے حقوق دو ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں آجائے لوگوں کو جن کا جو حق ہے جو عوام نے جن نمائندوں کو بھیجا ہے اسمبلی میں ان کو دے دو تو ہم آرہی آپ سے کوئی دشمنی نہیں بشرا بی بی سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے شعیف صاحب جی آج سے ایک افتہ پہلے عمران خان صاحب کی بھی آپ سے ملاقات ہوئی ہوگی ظاہر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی کی صحت کو لے کر کیا آپ کی پارٹی سیاست کر رہی ہے بشرا بی بی کی صحت میں اسے ایتھنٹک ثبوت ہیں آپ کے پاس بشرا بی بی کی طبیعت بلکل ٹھیک تھا آج تک کوئی ایشو نہیں تھا جب وہ جیل میں جاتی ہیں پردادار خاتون ہیں ان کے خلاف جالی مقدمات بنائے گئے ہیں آج اگر رپورٹ کے مطابق ان کے میدے کے اندر زخم کے نشانات ہیں تو کچھ فوڈ میں کوئی سلو پوائزنگ دی گئی کوئی ایسی چیز دی گئی نا کہ آپ کی خوراک کی نالی کے اندر میدے کے اندر زخم ہیں کیوں ہوئے کیسے ہوئے ماضی میں تو کبھی کچھ نہیں تھا ایسے تو نہیں ہو سکتا یہ پوائزنگ والی بات جو آپ کر رہے ہیں کیا یہ اورل ہی آپ کے پاس بات پہنچی ہے یا کوئی اس کا ریٹن فارم میں میں آپ کو ریٹن فارم کے بات کر رہا ہوں جو ابھی تین دن پہلے چار دن پہلے جو رپورٹ آئی آج بھی کیس لگا ہوا تھا میں اس پر پیش ہو رہا ہوں صحیح ہوگا دو مہینوں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹ کرا لو نہیں کرنے دیا دو مہینے انتظار کیا تاکہ وہ جو چیزیں ہیں پرابلم ہیں وہ ختم ہو جائیں لیکن اس کے بعد بھی جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق بھی زخم کے نشانات ہیں مگر آج بھی انہوں نے رپورٹ جمع کرانی تھی عدالت میں نہیں کرائی کیونکہ یہ بدنیت ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف ابزورویشن نہ جائے ان کے خلاف مقدمہ ہو سکتا ہے تو یہ بیمان ہیں یہ ان کی نیت صرف یہ ہے کہ عمران خان کو اور تو کچھ نہیں دبا سکتے ان کی بیگم کے دریئے ان کے اوپر پریشر ڈالا جائے تاکہ ووٹ ڈاؤن ہو جائے پی ڈی آئی 26 اپریل کو احتجاج کرنے جا رہی ہے اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے گورنمنٹ کے اوپر اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی رہائی کے اوپر اس کا کتنا امپیکٹ پر سکتا ہے لیکن عمران خان کی رہائی تو اب اٹل ہے اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ سے اب یہ ہے کہ ان کٹ پتنیوں کو یہ حساس ہے کہ جس دن عمران خان باہر آئے گا یہ خود بخود گر جائیں گے کیونکہ ان کا وجود برقرار نہیں رہ سکتا اس وجہ سے ان کے خلاف ٹائم ایڈ اگین وہ جو سازشیں بننے والے لوگ ہیں یا جو بونے سیاستدان ہیں یا جو کٹ پتلی مسلط ہیں یا ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے یہ ملکے صرف خان کو کتنی دیر کے لیے رکھ سکتے ہیں صرف یہ ان کا کیا کہتے ہیں نروز کی گیم ہے لیکن عمران خان کے لیے لوگ کھڑے ہیں آج بھی کھڑے تھے کل بھی کھڑے ہوں گے اور یہ جو ایفیکٹ آئے گا دیکھیں لوگوں کو شعور آ چکا ہے آپ کسی آپ ماشاءاللہ صافی ہیں کسی آپ ایک ریڈی والے بندے سے کسی مزدور سے کسی آپ گارڈ سے کسی انپڑا آدمی سے بھی جا کر پوچھو کہ یار عمران خان کے خلاف مقدمے سچے ہیں یا جھوٹے ہیں ہر شخص یہ کہے گا کہ یہ جھوٹے ہیں اس سے بڑا ریفرینڈم اور کیا ہوگا اس سے بڑا عالی قسم کا کریڈٹ عمران خان کو اور کیا جائے گا دن کو رات اور رات کو دن کوئی نہیں کہہ سکتا سچ کے ساتھ ہی کھڑا ہونا چاہیے اس کے بعد اگر یہ پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے کوئی ایسی خبریں باہر آ رہی تھی پھر ابھی سننے میں آ رہے کہ کچھ ٹائم لگے گا کوئی اگزیکٹ کنفرم آپ کے پاس کوئی خبر آپ کے پاس ہے کہ عمران خان صاحب کب تک باہر آ جائیں گے دیکھیں اگر مقدمات کو دیکھیں تو ان کی کوئی حصیت نہیں ہے افتہ لوگ سکتے ہیں تو افتہ لگ سکتے ہیں افتہ لگ سکتے ہیں لیکن میں کوئی ایگزیکٹ ڈیٹ آج تک نہیں دی نہ بھی دے سکتا ہوں وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ کٹ پتلیوں کو خود سمجھ آگئی ہے کہ بھائی جتنا دیر ہم رکھیں گے اتنا دیر یہ جس کو کہتا ہے عمران خان لوئے کا چندہ بن گئے اگر یہ رکھتے ہیں تو بھی ان کی کریڈیبلیٹی خراب ہوتی ہے اگر باہر نکالتے ہیں تو ان کی حکومت جاتی ہے تو اس لیے وہ کب تک رکھ سکتے ہیں یہ نرز کی گیم ہے پارٹی میں کوئی تنازات چل رہے ہیں شریعار خان افریدی صاحب کا بیان سامنے آیا تھا جیو نیوز کے پروگرام حامد میر کے کہ پارٹی ہمیں اون نہیں کر رہے یلی محمد خان کا انہوں نے نام لیا ہے شاندانہ گلزار صاحب کا نام لیا کہ پارٹی ہمیں نہیں اون کر رہی تو کیا کوئی تنازات چل رہے ہیں ان کو پارٹی کیوں نہیں اون کر رہی ان کی پوزیشن کیوں نہیں دے رہی دیکھیں شریعار افریدی بھائی ہیں دوست ہیں میں ان کی بات کو دس اگری کروں گا وجہ یہ ہے کہ پارٹی آپ کو کیا دے پارٹی نے آپ کو ٹکٹ دی پارٹی نے آپ کو الیکشن جتایا پارٹی نے آپ کو ایم این اے بنایا پارٹی نے آپ کو ریسپیکٹ دی اس سے زیادہ کیا دیں کہ آپ کو منسٹر بنائیں کیا دیں مجھے آپ بتا دیں نا کہ کیا دیں اور پارٹی کیسے آپ کون کرے ان کا میرے خیر اختلاف کا اور کمیٹی کے حصہ ہیں شیریر ایفرلیسا جو بھی بات کرنی ہے دیکھیں پارٹی پالیسی کے حوالے سے جو بھی بات کرنی ہے کس نے لینا ہے یا عمران خان نے یا کور کمیٹی نے جو بھی بات کرنی ہے میرا اختلاف پارٹی سے ہو سکتا ہے میں پارٹی کے اندر بیٹھ کے بات کروں گا جب پارٹی اور ہونا بھی چاہیے اختلاف ارائے اختلاف ارائے کے نتیجے میں اچھی ڈسکشن کے نتیجے میں اچھا ریزلٹ آئے گا مگر وہ جو ریزلٹ ہوگا وہ پارٹی پالیسی کہلائے گی مگر ہم جا کر کے باہر جا کر بات کریں گے وہ مناسب نہیں ہوگا ہمارا بات پاکستان طریقہ انصاف کا اگلا لاعمل کیا ہونے جا رہا ہے کیا احتجاج دھرنے جاری رکھے گی دیکھیں ہم لیگل فائٹ بھی لڑیں گے پارلیمان کے اندر بھی فائٹ کریں گے پارلیمان کے باہر بھی کریں گے احتجاج بھی کریں گے جلسے بھی کریں گے دھرنے بھی دیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہوگے ایرانی صدر نے دورہ پاکستان کیا ہے اس کا عالمی سطح کی اوپر کوئی امپیکٹ پڑ سکتا ہے پاکستان کی اوپر کوئی دیکھیں اس کا امپیکٹ تو آنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایفیکٹ آنا بھی چاہیے ہمیں دیکھیں ایران نے بہت اچھا فیصلہ کیا اسرائیل کا جواب دیا اور ہمارا بھی یہی سٹینس اور سٹرانگ سٹینڈ ہونا چاہیے تھا اور مسلم ورڈ کو اکھٹا کرنا چاہیے فلسطین کے مسلمان آج ہماری طرف دیکھ رہے ہیں ہم اپنے آپ کو ایک ایٹمی طاقت کہتے ہیں اور ہمارا رول کدھر ہے مسلم ورڈ میں ہم نے اپنا رول ختم کیا ہوا ہے اور ہم اپنے ہی لوگوں پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں ہمیں اپنے رول کو ریڈ ریفائن کرنا پڑے گا کیا حکومت پاکستان کھڑی ہوگی سٹینڈ بائی کرے گی ایران کے ساتھ یا جس طرح ایران کے ابھی کوشدگیاں چل رہی ہیں باقی ملکوں کے ساتھ کیا اسلامی ممالک کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے دیکھیں میں تو کہتا ہوں کھڑا ہونا چاہیے یہ کھڑے ہوں گے یا نہیں یہ تو نہیں پتا کیونکہ شہباز شیف جو کہتا ہے بیگرز آٹناٹ چوزرز ڈیفنس منسٹر آپ کا کہتا ہے کہ امریکہ ہمارا وینٹی لیٹر ہے ابھی چار کمپنیوں میں انہوں نے پابندی لگائی ہے انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے کوئی آفیشل سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے نہیں دی کیوں اس لیے کہ یہ غلام ہیں آزاد مرد قلندر جس نے ملک کی سلامتی اور خودمختاری کا دفاع کیا وہ ہے امران خان جس نے ابسلوٹی ناٹ کہا تھا ایسے لیٹرز کی ضرورت ہے اس لیے تو وہ جیل میں ڈالا ہوا ہے انہوں نے ٹھیک ہوگے شہب صاحب آخر میں چھے ججز کا فیصلہ ہائی کورٹ کے اندر اس ٹیم فل کورٹ بینچ بیٹھا ہے اس دن بھی اور ابھی یہ دو دن بعد دوبارہ ابھی سماعت اس کی اوپر ہوگی تو کیا اس سے کوئی ریزلٹ سامنے آئیں گے یا میشہ کی طرح پاسٹ میں اگر دیکھا جائے تو کیسز چلتے رہیں آخر میں ختم ہو جاتے تھے تو کیا اس سے کوئی امپیکٹ پڑے گا ہماری اس سے فل کورٹ بینچ کی دیکھیں اس وقت نظام انصاف خطرے میں ہے آج انصاف نہیں مل رہا لوگوں کو لوگ انصاف کے ادارے کی طرف دیکھنا چھوڑ چکے ہیں اس سے کیاس بڑھے گا اس سے بدلی بڑھے گی اس سے مایوسی پھیلے گی دیکھیں ہر تہذیب یافتہ سوسائیٹی میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہے جمہوریت جمہوری طریقے سے عوام آتی ہے اور آ کر کے اپنا حق رائدہ ہی استعمال کرتی ہے اور چینج لے آتی ہے اس کو پرامن عوامی انقلاب کہتے ہیں اور دوسرا انصاف کا نظام ہوتا ہے جو بیسٹ ہوتا ہے وہ کسی کو انٹریفرنس نہیں کرنے دیتا آج یہ دونوں ادارے ہمارے ختم کر دی ہیں عوام آٹھ فرمی کو باہر نکلی وہ پرامن عوامی انقلاب لے کر آئی انہوں نے پی ٹی آئی کو ٹو تھرڈ مجارٹی سے بھی زیادہ سیٹیں دے دیں مگر ان کٹ پتلوں نے اس کو چینج کر دیا اس لیے یہ تو ادارہ ختم کر دیا انہوں نے جمہوریت کا ادارہ اور آئین کو ختم کر دیا اب ڈبل ذمہ داری پڑ گی عدالتوں کی اگر نظام انصاف کو قائم کرنا ہے اس بدلی اور مایوسی کو ختم کرنا ہے تو پھر انصاف دینا شروع کیجئے اور اگر یہ انصاف نہیں دیں گے تو پھر خونی انقلاب آئے گا کیا لگتا ہے کہ انصاف مل پائے گا آپ کو عدالتوں سے اللہ کرے ہمیں امید تو ہے آپ ایک طرف عدالتوں سے امید لگائے بیٹھیں دوسری طرف آپ کے بیانات جو ہیں وہ عدالتوں کے برعکس آہ رہے ہیں دیکھیں تو کیا آپ کو پھر اس سچویشن میں عدالتوں سے اس طرح کی امید لگانی چاہیے ہم عدالت سے انصاف کی توقعوں مانگتے ہیں لیکن عدالت کے اندر بیٹھا ہوا اگر کوئی ایک شخص اگر نائنصافی کرے گا تو اس کو کرٹسائز کرنا ہمارا حق ہے اسی طرح ہم اداروں سے یہ توقع عدلیہ کے ادارے سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ عوام کے پچیس کروڑ عوام کے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں گے کیونکہ یہ آئین کی پاسداری ہے یہ آئین ان کو اس بات کا پابند کرتا ہے اگر وہ آئین پر عمل درامت نہیں کریں گے تو یہ تاریخ بھی ان کو معاف نہیں کرے گی قوم بھی کبھی معاف نہیں کرے گی اور وقت تو صدا ایک جیسا نہیں رہتا ملکہ یہی بات ہے شعب صاحب تھوڑا سا یہ بتائیے گا آج ہائی کورٹ کی طرف سے بیان آیا ہے کہ بشرا بی بی کی طبی معاینہ کار کے ریپورٹ پیش کی جائے اس اقدام کو آپ کس طرح کے دیکھتے ہیں کیا اس اقدام کو سرانا چاہیے ایک سختی سے یہ آرڈر کیا گیا ہے ہائی کورٹ کی جانے سے جی میں خود پیش ہوا ہوں میں اس میں وکیل ہوں میں اسی کیس میں وکیل ہوں مگر بات یہ ہے کہ ہم تو عدلیہ کے پاس واحد امید ہے نا کنی کے پاس جاتے ہیں لیکن ان ایڈوینسٹیشن کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر اس ملک میں نظام انصاف اور خانون کی بالا دستی ہوگی تو یہ ملک کے لیے اچھا ہے پچیس کروڑ عوام کے لیے اچھا ہے یہ اس ملک میں انویسٹمنٹ آئے گی اس ملک پہ لوگ ٹرسٹ کریں گے اس ملک میں اوورسیز اپنا پیسہ لے کر آئیں گے اور جب تک آپ ایڈوینسٹیشن کا نظام ٹھیک نہیں کریں گے قانون کی بالا دستی نہیں کریں گے آئین کی بالا دستی نہیں کریں گے اور نظام انصاف کو درست نہیں کریں گے تو اس وقت تک آپ اپنے ملک میں نہ ترقی کر سکتے ہیں نہ اپنے ملک کے لوگوں کو وہ مسائل آپ حل کر سکتے ہیں شہیب صاحب this is the last question from my side تھوڑا سا عوام کی بات کرتے ہیں کہ اس ٹائم مہنگائی کا یہ عالم ہے بے روزگاری کا یہ عالم ہے کہ غریب عوام کو ایک ٹائم کا کھانا نہیں نصیب ہو رہا دوسری طرف حکومت کبھی یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن میں داندلی کبھی کیا کبھی کیا ان کے اپنے بیانییں سامنے آ رہے ہیں لیکن غریب عوام کے لیے ابھی تک پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کر کوئی شخص نہیں بولا کہ اس کو ان مسائل کدھر پیش ہیں ان کا حال ہونا چاہیے آپ اس بیانیوں کے کس طرح دیکھتے ہیں جو الیکشن میں داندلی ہوئی ہے یہ ہوئے وہ ہوئے یہ حکومت بناتی ہے اپوزیشن بناتی ہے لیکن عوام کے لیے کیوں نہیں کوئی بات کر رہا ہے اس چاہیے دیکھیں عوام کے لیے ہی تو ہم یہ سارا زور لگا رہے ہیں کیونکہ عوام کو حق حاصل ہے کہ اپنے میں سے نمائندہ منتخب کریں وہ آخر کے پارٹی پالیسی بنائے وہ آخر کے پالیسیز بنائے جو عوام کو ریلیف دے سکے مجھے بتائیں کہ چلتے ہوئے ملک کو رجیم چینج آپریشن کے ذریعے یہ آئے تھے مہنگائی مقاوم آرچ لے کر یاد ہے آپ کو فروری دوہدار بائیس کی بات ہے یہ کہتے تھے کہ ڈیر سو روپے کا پیٹرول ہے تو ہمارے دل کو کچھ ہوتا ہے یہ کہتے تھے کہ یہ آٹائے کے قیمت اتنی زیادہ ہو گئی ہے مجھے بتا دیں ان دو سالوں اور پھر آپ پتہ ہیں ان کے عداد و شمار کہتے ہیں سکس پوائنٹ ٹو پرسنٹ جی ڈی بی تھی جسو دیمان خان کے حکومت روزگار تھا آج آپ کا مائنس پہ چلا گیا ہے پچھلے سال کے جو انہوں نے ریپورٹ دی تھی زیرو پوائنٹ ٹو تری پرسنٹ دی تھی تیس پرسنٹ جی پوائنٹ ٹوئنٹ ٹوئنٹ ٹری پرسنٹ یعنی ون پرسنٹ بھی نہیں ہے اور آپ نے اپنے ملکہ بیڑا گھر کر دیا ریزرو آپ نے ختم کر دیئے لونکہ ٹرسٹ آپ نے ختم کر دیا ہیومن رائٹس فائلیشنز آپ نے کر دیئے دیکھیں مہنگائی آپ کے اروج پہ چلی کی ہے بار اربعہ بجلی کا یونٹ ہوتا تھا آج ستر پہ میں پہنچا دیا آپ نے گیس کی قیمت جو پانچ سر پہ بجلی کا بل آتا تھا پچاس دار پہ چلا گیا تو مجھے بتائیں کہ آپ نے جو اس ملک کے ساتھ کھلوار کیا ہے اس کا لوگوں نے آپ کا احتساب کی آٹھ فر وی کو مگر کٹ پتلیوں نے اور ہماری اسٹیپلشمنٹ نے اور ہمارے ان کرندوں نے اٹھا کر کے مافیا کے لوگوں نے اٹھا کر کے انہی کٹ پتلیوں کو انہی ریجیکٹڈ لوگوں کو مسلط کر دیا عوام کے اوپر لوگ آپ کے اوپر ٹرسٹی نہیں کرتے یہ تو عوام سے ووٹ لے کر ہی نہیں آئے گئے یہ عوام کا کیا سوچیں گے عوام کا تو وہ سوچے گا شباز شیف کیا سوچے گا یہ کہتا تھا کہ میں آٹا سستا کروں گا اپنے کپڑے بیچ کے بھائی تو میں ایمن فیلڈ اپارٹمنٹ جو دیکھیں تین یہ جو خاندان ہے شریف فیملی اسحاد دار زرداری یہ جو لوٹ کا مال ملک سے باہر لے گئے ہیں یہ صرف وہ پیسہ بشک لے آئے اپنے کاؤنٹ میں ڈال دیں آپ کا پچاس روپے کا ڈالر ہو جائے گا پانچ روپے کا تین روپے کا آپ کا بجدی کا یورٹ ہو جائے گا بھائی پیسہ یہاں سے منی لانڈے کے دری یہ ملک سے باہر لے جاتے ہیں آپ کی اپنی انویسمنٹ ملک سے باہر ہے آپ کے بچے باہر ہیں آپ کا مرنا جینا باہر ہیں آپ کے کہنے پہ کون انویسمنٹ باہر سے لے کر آئے گا تو جب انویسمنٹ نہیں ہوگی روزگار نہیں ہوگا مجھے بتائیں اس مہنگی بجلی کے ساتھ مہنگی گیس کے ساتھ بائیس روپے انٹریس ریٹ کے ساتھ کون یہاں انویسمنٹ کرے گا کون انڈسٹری لگائے گا جو انڈسٹری آپ نے بند کر دی ہے ویروزگاری بڑھے جا رہی ہے ابھی آپ ورڈ بینک کی ریپورٹ اٹھاؤ آدھی عبادی آپ کی تقریباً دس کروڑ افراد آدھی عبادی آپ کی بلو پاورٹی میں چلی گئی ہے اور آئی ایم ایف نے آپ کے ملک کو جنگ زدہ ملکوں کی فیرست میں شامل کر دیا اور ورسٹ کائنڈ آف آپ کا پاسپورٹ ہے آپ کی پاسپورٹ کی جو رنکنگ ہے انٹرنیشنل لیول پہ ورسٹ یا سیکنڈ لاسٹ نمبر پہ آپ کا رہ گیا یہ نہیں ہے افلستان لیبیا یہ آپ کا عراق شام یمنم سے آگے چلا گیا ہے یہ آپ کے ملک کی حالت ہے سر ملک دیوالیا ہو چکا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کیا اس میں بہتری آ سکتی ہے یا اسی طرح چلتا رہے گا غریب عبام پستی چلی جائے گی امیر امیر بنتے چلے جائیں گے تو یہ تو اسی طرح چلتا رہے گا دیکھیں ان بیمانوں سے تو کوئی توقع نہیں ہے اس لیے اب مجھے بتائیں پبلک سپورٹ کی جو گورنمنٹ آئی گی وہ ریفارمز کرے گی وہ انویسٹمنٹ لے کر آئی گی وہ جو رول آف لاغ کی حکومت ہوگی وہ باہر سے پیسہ لے کر آئی گی وہ انویسٹر ہمارا جو اوور سیز ہے جو ہمارا بیک بون ہے وہ آئے گا وہ آ کر یہاں انویسٹمنٹ کرے گا اور جو پیسہ لے کے یہاں کا جو انویسٹر لے کے جا رہا ہے وہ پیسہ رکے گا یہاں انویسٹمنٹ ہوگی تو تب آپ کا ملک ترقی کرے گا ایسے تو نہیں کرے گا اب آپ نے ہر وہ طریقہ ایڈاپٹ کیا ہے کہ لوگ آپ کے اوپر ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیں تو آپ کا ملک کیسے ترقی کرے گا ملک تو تنظلی کی طرف جائے گا شیف صاحب آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے آج 26 سپریل کو آپ ایک اتجاج کرنے جا رہے ہیں کیا اس کیلئے کوئی عوام کیلئے پیغام انشاءاللہ کل تو ہم یوم تاسیس ہوگی وہ بھی بنائیں گے پر سو مارا اتجاج بھی ہوگا دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں کتابے لائیں سب کو سب بڑے لوگوں کو ہر ایک کا حق برابر ہے ایک عام آدمی کا اور ٹاپ لیول کا بھی اور یہ اشرافیہ جس کو بدماشیہ میں کہتا ہوں اٹھارہ بلین ڈالر مفت مرات کھا رہی ہے میرے اور آپ کے پیسہ ہم پیٹ کاٹ کے ان کو مفت مرات دے رہے ہیں مگر یہ ہمارے حقوق دینے کی بجائے ہمارے حقوق غصب کر رہی ہے عوام باہر نکلے اور اپنے حقوق خود لے بہت بہت شکریہ شہب صاحب آپ نے وقت دیا اس کے ساتھ ساتھ اپنے میزوان وقاس رشید کو فیفٹی ون نیو سے اجازت دیجئے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ اللہ نیگے پان